میرا مانانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ علم مسئلے کے اوپر کہ بیٹے کے اوپر سب سے ادھا حق اس کی ماں کا ہے یا اس کی بیوی کا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ ماں باپ کے ماں کی حکم کے دولی نہیں کرنی چاہیے کسی صورت میں لیکن اگر ماں زبروسی کہے کہ بیٹے کے اب ماں باپ کٹھے رہے ہمارے ساتھ رہو اور کٹھے رہو لیکن بیوی کہے کہ ہم نے لہے رہنا ہے اس میں کس طرح اس کو منیج کیا جا سکتا ہے ٹھیک بات خواب خواب ماں باپ جانا وہ رکھنا ہی چاہتے ہیں اپنے ہاتھ میں کہ ہم نہیں یہ ستارت چھوڑیں گا یہ وردی نہیں اتاریں گے یہ تو ان کو بھی نہیں چاہیے ان کو وردی اتار جانی چاہیے اب وقت بدل گیا ہے اس کی شادی ہو گئی بیوی ہو گئی اس نے اپنا گھر سمالنا یا تمہاری وردی کا خیار رکھنا تو ماں باپ کو بھی اپنے دہرے میں رہنا چاہیے کہ جو ہمارا کام تھا پالا پوسہ شادی کے لیے بسم اللہ اللہ اس کا گھرہ بات کرے وہ اس سے صرف یہ توقع رکھیں کہ ہمیں ملے تو عدب سے ملے ہماری ضروریات دیں اگر ہمارے پاس نہیں اتنی دولت تو یہ ان کا انتظام کرے بلکل ہمیں یہ کسی وقت تانگنا ہونے دیں یہ ہے بچے کا کام باقی یہ کہ وہ بیوی بچوں کو پوچھے ہی نہ یہ دین کا کوئی مطالبہ نہیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کرنا کہ ماں کا بڑا حق ہے میں نے دیکھا بڑے بڑے دیندار ہیں چلے کارتے ہیں بیویوں سے ظلم کرتے ہیں بلکل ظالم ہے ماں نہیں انہیں چھڑائے گی اللہ پکڑ لے گا یہ دوسرے کی بچی لائے تھے کیا سروق کیا اسے بلکل رسالہ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا موران آشر ریتھانی رحمترہ نے بھیجتی زیور کے آخر میں لگوا دیا وہ فوٹو سٹیٹ کر کے تقسیم کرنا چاہیے اس مسئلے میں علماء نے بہت گھپنا پیدا کر دیا ماں ماں کر کے بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ماں کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ خرچہ دے اس کو اگر ان کے پاس خرچہ نہیں ملے تو محبت سے ملے بلکل چھوڑنا دے جاتا آتا رہے عریضہ بیوی رہنا چاہے دے یہ اس کا مطالبہ سافی سے درست ہے کوئی اس پر حمل نہیں کر سکتا وہ عریضہ مکان کہے گی کہ رکھ میں وہاں رہوں گی بلکل چھوڑنا نا بدقسمتی سے بیوی کے حقوق پورے کرنے والے کو ران مرید کہا جاتا ہے ران مرید کے لیے اور اس کو باشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو بلکل عقل نہیں ہے اس کی بیوی اس پر حکمرانی کرتی ہے وہ تعدیل الحقوق جو ہیں سب کے حقوں نے ترازو کے طور بتا دیا ہے حوالوں کے ساتھ وہ ایک ایک کو پڑھنے تھی ورنہ ظلم نہ ہو جائے بچیوں کے ساتھ کہ بیوی میں روتی رہے جنہاں ماں مانگ کرتا رہے ماں اپنی جگہاں ٹھیک ہے مولا تو آپ نے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ زبردستی ہمارے ساتھ ہی رہو الگ نہیں ہون بچہ ماں باپ کے حقوق بھی پورا کرتا ہے لیکن والدین اس کو اپنے سے جدہ نہیں کرنا چاہتے بیوی بچے ہونے کے باوجود بھی تو اس حالت میں شریعت کا کیا ہے نہیں شریعت کوئی ہے ان کو یہ حق نہیں دی ان کا یہ مطالبہ نہیں ماننا چاہیے اگر بیوی اراغ مکان چاہتی ہے دینا پڑے یعنی اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں الگ گھر میں رہا میں تنہائی میں رہوں گی